بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدوات و السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ کیسے بنائیں گے یہ ہمارے پاس ایک کلو لسن ہے اور میں نے چھلا ہوا لسن لے لیا تھا ایک کلو اور یہ میرے پاس ادرک کے ایک کلو اس سے میں نے تھوڑی سی راکھ لی جو ہم نے کراش کر کے ویسے اوپر ڈالنے کے لیے تھوڑی سی نکال لی باقی کلو سے یہ بچی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے اوپر سے اس کا شرکہ اتار لیا ہے یہ میرے پاس جو لسن ہے یہ دیسی لسن ہے تو اس کا پیسٹ بنا کے ہم فریزر میں فریز کر لیں گے جب ہم کھانا بنانا ہوگا تو ہم نے ایک چمچ دو چمچ جتنی ہمیں ضرورت ہوگی بھی اسے نکال کے ڈال لیں گے تو یہ پیس چھوٹے چھوٹے کر لیں گے اگر آپ نے میرا چینل آزر باس کوکو ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو کو شیئر زور کریں یہ میں نے دو پلیٹوں میں کاٹ کر رکھ رہی ہے اب ڈالیں گے گرنڈر مشین میں آدھی پلیٹ ہم پہلے ڈالیں گے اور آدھا لسن ڈالیں گے اور پھر آدھی یہ والا دو بار کر کے ہم اس کو گرنڈ کریں گے تو یہ میں نے مشین لیلیس میں ڈالیں گے اب بسم اللہ رحمہ چاگر کے اندر نیچے درک آپ نے ڈالنی اوپر آپ نے لسن ڈالنا ہے جو میں نے ڈال دی ہے اوپر اس کے لسن ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ چاگر آدھا آپ اس میں پانی کا ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ چاگر اس میں پانی سے بہت اچھے طریقے سے گرنڈ ہو جائے گی ڈالیں گے ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ادرہ کلسن کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اس کو ششیوں میں ڈال لیں گے اس طرقے سے آپ نے کوئی بھی ششیوں میں ڈال دیں نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ادرہ کلسن کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اور اس کو فریز کر دیں گے